بسم اللہ الرحمن الرحیم جو نوری علم سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس میں ہم پکارتے ہیں کئی جیسے مکلین ہوتے ہیں ہم مکلین کو پکارتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی اسی طرح کا ایک عمل خاص ہے اگر آپ یہ طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو اور کسی بھی عمل کی ضرورت نہیں ہے جمعی رات کے دن ساتھ مشتری یعنی رات کے دس بجے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ نقش تیار کرنا ہے نقش آپ تیار کر لیں پھر آپ نے اس نقش کو تین مطلب کے آپ تیار کریں گے ایک ایک نقش کو اتر غلاب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کو آپ نے لینا ہے اتر غلاب کو اتر غلاب آپ ایک جار کے اندر ڈال لیں اس کے اندر ان نقش کو آپ نے بھکو دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے ٹھیک ہو حوال علی العظیم سے لے کر آپ نے الوحا یا وحن وحن الوحا بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح بھی اس کو لکھ سکتے ہیں سکرین پہ جو ڈیٹیل ہے وہ بھی میں نے چلا دی ہے آپ نے جہاں پر لکھا ہوا ہے فلا ابن فلا اپنا نام اپنی والدہ کا نام اللہ خب فلا ابن فلا جس کے لئے آپ جس کو پکارنا چاہتے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام آپ لکھیں گے یہ آپ یاد رکھئے گا یہ نقش ایک آپ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ حضرت جبرائیل اللہ اسلام سے منصور حضرت میکہ اللہ اسلام حضرت اسرائیل جو ہے اسرافیل حضرت اسرائیل ان سب سے منصور یہ بہت بڑا یہ ایک جو ہے میں امر آپ کو بتا رہی ہوں اس کی قدر جانے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پسینہ مبارک میں آپ ان کو ڈپ کر کے رکھ دیجئے گا بس ایک دن آپ نے پہلے دن تین آپ بنائیں گے تریک ایک دن آپ پہلے دن جو انسا ہے اترے غلاب ڈال کے پہلے دن بھی اترے غلاب ڈالیں دوسرے دن بھی دوسرا نقش ڈالیں تیسرے دن بھی تیسرا اترے غلاب ساتھ ساتھ ڈالیں یہ کر کے آپ نے ایک سو اکتالیس مرتبہ یا ودورو کی تسبیح پڑھنی ہے پڑھتے پڑھتے آپ نے عمل کو پورا کرنا ہے نقش پہلے آپ ڈالیں اس جار کے اندر اور پھر اس کو اوپر سے بند کر کے اللہ کو یاد کر کے اور تو اکل کامل کر کے تو آپ اپنا عمل کر کے سو جائیں تیسرے دن آپ نے جو میں نے آپ کو یہ آیت وغیرہ جو سب بتایا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر دم کر کے جار کو بند کر کے اللہ کو یاد کر کے دو نفل حاجت پڑھ کے اپنی دعا حاجت روائی کی دعا کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ وہ بچے بھی کر سکتے ہیں بچییں بھی کر سکتے ہیں جن کی شادی کے مسئلے ہیں پسند کی شادی کے مسئلے ہیں یہ وہ خواتین بھی کر سکتے ہیں جو میاں بیوی کے پرابلمز میں ہوتی ہیں طلاق یا سرہ کا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی پرابلم بڑی ہو جاتی ہے یہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کے پیارے ان سے روٹ چکے ہیں ناراض ہیں اور بہت دور ہیں ان کو کوئی مطلب کیا آپ کے پاس نہیں لانے والا ہاں فون سے رابطہ کرنے کا ہے جو دعا آپ سجدے میں مانگو گے نفلوں کے بعد وہی قبول ہونی ہے کچھ شریعت کے خلاف نہیں مانگیں گے کوئی شرک نہیں مانگیں گے اللہ کی حمدوسنا کرتے ہوئے مانگیں گے آپ کا مسئلہ صبح حل ہو جائے گا جتنا یہ طاقتور عمل ہے اتنی آپ اس کی قدر جانیے گا یہ جلالی عمل ہے ایک بات یاد رکھیں جب اس میں آپ سلام پیش کرتے ہو یہ رب جلال اسلام علیکم ومکائل اسرافیل اسرائیل جب آپ سلام پیش کرتے ہو تو پھر آپ دوکل کامل کر کے دعا کریں کہ آپ کی مدد کریں با حکم اللہ تو یہ عمل ضرور کیجئے گا تین دن کا عمل ہے اور پرہیز اس میں کچھا درک لسن پیاز گوشت انڈا مچھلی کا گوشت یہ چیزیں آپ نہیں استعمال کریں گے ٹھیک ہے پرہیز پہلے دن سے صبح کو شروع کریں رات کو عمل کریں یہ آپ کا عمل ہے الحمدللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے اسی کے ساتھ اس بہن کو اجازت دیں اگر کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے تو ضرور میں آپ یہ مدد کروں گے آپ ایک تفاہ ضرور یاد کیجئے گا جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافرمانی کا ہے کوئی بھی امو ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک تفاہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیص میرے اللہ ہے کوئی حدیعہ نہیں لیا جاتا آپ ایک تفاہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرشتی آپ وضائف کریں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے یہ بات استخارہ موکے لئے خاص استخارہ ہے اس سے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کہے گی عامل لوگوں سے دور رہے وہ بہت سطح آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہے بہت سی اصیرمائی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ